قرآنِ مجید فرقانِ حقیم میں فرمایا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ بے شک اے محبوب یہ جو استہزا کرتے ہیں آپ کی بے عدبی کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے لیے ہم کافی ہیں آپ کی قفایت کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں تو اس کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے گستاخوں کو بے عدبوں کو خود سزا دے دے گا انہیں خود ہلاک کر دے گا برباد کر دے گا ان کے گھر میں ہی عذاب بھیج دے گا تو کیا عمتِ مسلمہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ اللہ نے فرما دیا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اللہ کافی ہے رسول اللہ کے لیے تو یاد رکھے اس کا معنی علماء نے بیان کیا کہ اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے محبوب ہم کافی ہیں آپ کے لیے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب ہم چاہیں تو آپ کے بے عدبوں گستاقوں کو وہی واصل جہنم کر دیں اپنے عذاب کے ذریعے سے کسی تکلیف اور بیماری کے ذریعے سے اور ایسا ہوا بھی لیکن دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا غور سے سنیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ یہ سورہ حجر کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانو فرمارا ہے کہ ہم کافی ہیں ان گستاخوں کے مقابلے میں آپ کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب آپ کے غلاموں کو آپ کے محبت کرنے والوں کو آپ سے عشت رکھنے والوں کو ہم یہ توفیق دیں گے کہ وہ گستاخانِ رسول کے مقابلے میں آ کر گستاخانِ رسول کے سر کو تن سے جدا کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کفایت ہوگی کہ وہ محبوب کے غلاموں کو توفیق ادا فرمارے گا اور اب اللہ کی یہی سنت جاری ہے میدانِ بدر کا آپ حضرات نے پچھلے جمعت المبارک کو نقشہ سنا کہ اللہ رب زلجلال نے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو کیسی توفیق ادا فرمائی کہ وہ حضور کے گستاخوں کے سر کاٹنے کے لیے کس جواں مردی کے ساتھ میدان میں اترے اور پھر انہوں نے کس طرح جانساریاں پیش کی سیدنا علی المرتضی سیدنا عبیدہ سید الشہدہ حضرت حمزہ سیدنا فاروق عاظم حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت سیدنا سعید بن عبی وقاس دیگر جلیل القدر صحابہ سارے ہی حضور پہ جانسار کرنے کے لیے تیار تھے سعید بن عبادہ سعید بن معاز بڑے بڑے اسلام کے شیر نبی پاک علیہ السلام کی گستاخوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے حاضر ہو گئے اور پھر انہوں نے گستاخان رسول کی گردنیں کس طرح کاٹی یہ منظر بھی آپ حضرات نے سنا اور ساتھی سورہ انفال کی ایک آیت مقدسہ آج پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ رب ذو الجلال اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کیسی عزت عطا فرما چکا حضور کی شانے کتنی بلند کر دیں اللہ تعالیٰ حضور سے کیسی محبت فرماتا ہے میدانِ بدر کے اندر جب رسول اللہ کے غلام ان گستاخوں کے مقابلے میں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی تھی اور پانچ ہزار فرشتوں کا لشکر آیا میدانِ بدر کے اندر فرشتوں نے قتال بھی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانہوں نے وہاں جو حکم نازل فرمایا قرآنِ مجید فرقانِ حقیم نے فرمایا فَدْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَدْرِبُوا زرب لگاؤ کیا کرو آواز نہیں آئی مچھی آواز میں زرب لگاؤ کیسی زرب کہاں زرب لگاؤ گستاخانِ رسول کو اللہ فرماتا ہے فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کے گردنوں کے اوپر سے زرب لگاؤ ان کی گردنوں کے اوپر سے زرب لگاؤ یہ تو ربِ ذُل جلال کا قانون ہے اور یہی ٹو نائنٹی فائف سی میں شامل ہے فَدْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَدْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف ان کی گردن پر زرب لگا کر گردن اتار دو بلکہ ان کے جسم کے ہر جوڑ پر زرب لگا کر ان کے ٹکڑے کر دو یہ ربِ ذُل جلال کا قرآن پڑھ رہا ہوں اب آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ معاملہ صرف مولویوں کا ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا بھی معاملہ ہے سارے نہیں بول رہے آپ آپ کا مسئلہ ہے کے نہیں ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا یہ معاملہ ہے کے نہیں کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میرے رب نے فرمایا ہے فَدْرِبُوا فَوْقَ الْحَنَاقِ ان کے گردن سے اوپر مار دینا ہے فرشتوں کو رب زمجلال نے حکم دے دیا مجھے 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 م